تب خدامن نے نو سے کہا کہ کل بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب زمین ظلم سے بھر گئی اور میں ان کو زمین کے ساتھ نیست و نبود کروں گا تو اپنے واسطے گوپھر کی لکڑی کی کشتی بنا اس کو اس طرح بنا کہ کشتی کا طول تین سو ہاتھ اور اس کا عرض پچاس ہاتھ اور اس کی بلندی تیس ہاتھ ہو اور کشتی کے ایک طرف دروازہ بنا اور اوپر سے لے کر ایک ہاتھ میں اسے تمام کر نو نے اپنی عمر کے پانچ سو پچانوے سال میں اس کشتی کو بنانا شروع کیا اور اس نے اپنی عمر کے چھ سویں سال میں اسے مکمل کیا اور کشتی بنانے کے وقت کے دوران اس کے تینوں بیٹوں نے متوشالہ کی تین بیٹیوں سے شادی کی اور وقت گزرتا گیا اس عرصہ کے دوران ہنوک کا بیٹا متوشالہ نو سو انتر سال کی عمر میں مر گیا اس کی موت کے بعد خداون نو سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ اپنے سارے خاندان سمیت کشتی میں جا اور میں تیرے لیے سب جانور اور ہوا کے پرندے اکٹھے کروں گا اور وہ کشتی کے گرد گیرہ ڈالیں گے تب تو کشتی کے دروازے کے راستے میں کھڑے ہونا اور سب جانور اور ہوا کے پرندے خود ہی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ جو تیرے سامنے لیٹ جائیں تیرے بیٹے انہیں کشتی میں لے جائیں اور وہ جو تیرے سامنے کھڑے رہیں ان کو چھوڑ دینا جیسا خداون نے کہا تھا ویسا ہی واقعہ ہوا جانور کشتی کے سامنے ایک بڑی بیڑ میں جمع ہوئے وہ جو نیچے لیٹ گئے انہیں کشتی میں لے جایا گیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا گیا ساتوے دن کے اختتام پر آسمانوں کی بجلیوں نے ساری زمین کو کوف صدا کیا سورج تاریخ ہو گیا بارش زوروں سے ہونے لگی اور طفان کا پانی بڑھنے لگا جس کے بارے میں سب انسان سن چکے تھے یا اپنے ذہنوں میں تصور کر چکے تھے لوگ کشتی کے پاس آئے اور اس کے ساتھ چمٹ گئے اور مدد کے لیے نو کو پکارتے رہے لیکن اس نے ان کو جواب دیا ایک سو بیس سال تک میں نے اپنے الفاظ کی پیروی کرنے کے لیے تم سے التماس کی لیکن افسوس اب بہت دیر ہو چکی ہے چالیس دن اور چالیس رات زمین پر بارش ہوتی رہی اور جتنے لوگ کشتی میں تھے اس شدید طفان کی وجہ سے ذہنی کوفت اور مشکل میں تھے کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ ان کی کشتی اس شدید طفان کا مقابلہ نہ کر سکے گی کشتی میں جانور اپنی فطرت کے مطابق نا امیدی غصے اور خوف کی وجہ سے اپنے پورے زور سے چلا رہے تھے اور آواز بہت گلند اور خوفناک تھی تب نو نے عبدالخدا سے دعا کی اور کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اب ہمیں بچا اس بڑی مصیبت کا سامنا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوئے ہم تیرے پاس آتے ہیں دریاؤں کا پانی ہمیں خوف زدہ کرتا ہے اور لہروں میں ہمیں موت دکھائی دیتی ہے اے خداوند ہم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما ہم پر رحم کر ہمارے خدا ہمیں چھڑا ہمیں رہائی دے اور ہمیں بچا اور خدا نے نو کی آواز کو سنا اور اسے یاد کیا خدا نے زمین پر ہوا چلائی اور پانی کم ہو گیا اور ارارات کے پہاڑ پر ساتھویں دن کشتی ٹھہر گئی ساتھویں دن کشتی ٹھہر گئی موسیقی